ایسی استقامت نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سور منافقون جہاں نازل کی تو شیخ عشد بشیر مدنی حفید اللہ نے اس آیت لفظ کو منافقون کو اس طرح سمجھایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آیتیں قرآن مجید میں نازل کی ہیں وہ عرب کے کلچر ان کے تریڈیشن کے حساب سے ان کو سمجھنے آنے کے لئے باتیں کہتے تھے تو عرب میں گوڑ پھوڑ کھاتے تھے قالب بن ولید روجانوں کا ذکر جا ملتا تو کہا گوڑ پھوڑ کا جو گھر ہوتا انہیں اپنے گھر میں دو دروازے بنا کے رکھتا ہے ایک ادھر بل مارتا ہے ایک ادھر بل مارتا ہے تاکہ لوگ کوئی پکڑ نہیں آیا تو ادھر سے نکل کے بھاگ جاتا سم مستقیم استقامت آج مسلمانوں کا مزاج کچھ ایسے ہو گیا سالے نہیں کہ اپنی زندگی میں دو دروازے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ابھی سہد مند ہے تو پہلے سے ہی لائف انشننس پالیسی پکڑ لے کے ہیں کچھ ہو گیا تو حرام کے پیسے سے دواخنے کا بل بھر لیں گے نہ جانے کتنے ایک مسجد میں ایسے ہوں گے بیٹھے ہوئے جن کو پتا ہے کہ کریڈر کارٹ کا استعمال حرام ہے مگر ابھی زندگی کا دوسرا دروازہ ابھی سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں بینک والی کا فون آیا تو لے کے جن میں رکھے کبھی کچھ معاملہ ہو گیا تو گھسلیں گے سود کا پیسہ یہ منافقت ہے تمہاری استقامت ٹوٹ گئی جب اللہ خوشحال رکھا ہے تو تم ابھی پلاننگ ایسی کر لیے دوسرا دروادہ بنا کے رکھ لیے گوڑ پھوڑ کے لیے سا استقامت ٹوٹ گئی اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرتے اور تم ایسا کونسا علم غیب تم کو ہو گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں کریڈ کار کی ضرورت پڑے گی ایک دن ایسا آئے گا جہاں لائپ انشورنس پالیسی کی ضرورت پڑے گی ایک دن ایسا آئے گا جہاں انشورنس پالیسی کی ضرورت پڑے گی کونسا علم ہو گیا تم کو کونسے نجومی بن گئے تم سم استقامو یہ استقامت ٹوٹنے کی دلیلیں مسلمانوں کی حالات کو دیکھ کر ارے آرام میں بھی تو کریڈ کار رکھ لے گئے بھئی ترکاری لارہ آدمی ریلائنس کو جا کے فریش کو جا کے ہیریٹیج کو جا کے کس سے کریڈ کار سے گھٹ رہے ہیں ارے یہ کھانا کھلا رہے ہیں تم تنخواہ تمہاری آزاروں میں لاکھوں میں لیکن استعمال کیا کر رہے ہیں فم مستقیم دو چار جن تنخواہ نے لیٹ ہو گئی تو لوگوں کے لیے کسی دو سے احباب سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے میں ان کی ناگ گر جاتی ارے اللہ کے نبسوں نے اپنے ہتھیار اب بھی زیرا گروی رکھا کر جولیے تھے لوگوں سے یہ تو سنت ہے کونسی تمہاری عزت ہے اور ہماری اگر عزت ہے تو اللہ کے دین سے ہے اس اسلام سے ہے ہمارے عمل سے جو توفیق علاہی سے ہوتا ہے یہ کریڑکار سے عزت نہیں کسی دے ادھار مانگنے سے عزت نہیں گرتی تمہاری الٹھا سنت پہ عمل ہوتا ہے سم مستقیم جم جاؤ استقامت توڑو مت دو دروازے زندگی میں بنا کے مت رکی لیے ایسا گوڑ پھڑ بناتا ہے استقامت کا اماملہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک تھے بخاج اور مسلم کی شریف دونوں کتابوں میں حادیث پیش کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں سہل عراضی اللہ عنہ مزاز دیکھے کبھی کبھی سامنے والے عمل کو کہتے ہیں کیا توپے ان کے بے داری با 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 نیک دیکھ رہے ہیں دھوکے میں مت آئیے دوسرا اس سے بھی دھوکے میں مت آئیے کوئی آدمی عمل میں پیدا لے جہنمیز دکھ رہا اس میں بھی دھوکے میں مت آئی حدیث سنیے سم استقامو استقامت توٹنے نہ پائے دو دروازے مت بنائیے ایسا سہل عراضی اللہ عنہ حدیث کے رابیہ کہتے ہیں ایک غزوے میں ملہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے صبح کو خوب گھماسان کی جنگ ہوئی جب شام ہوتی تو دستورتہ اس زمانے کا دونوں پارٹیاں نے لڑتے تھے کیمپوں میں جاتے تھے آرام کرنے جب کیمپ میں مسلمان پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہل عراضی اللہ انہوں تھے اور دوسرے صحابہ تھے دن بر کا تذکرہ کرنے لگے کہ جنگ میں کیا ہو رہا تھا تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک شخص کو میں نے دیکھا مسلمانوں کی صحابہ کی صحابہ میں آج ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے ایسی بے جگری سے لڑ رہا تھا تلوار کے ذریعے جو اس کی تلوار کے سائے میں آتا ختم ہو جاتا آج کا دن تو اس کا رہا من آف دی میش رہا من آف دے دے رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہا وہ تو جہنمیوں میں سے ہے اللہ علیہ وسلم وہ تو جہنمیوں میں سے ہے سہل عراضی اللہ انہوں کہتے ہیں ایک شخص اٹھا اٹھ کر اس نے عہد کر لیا ایسا آدمی جو مسلمانوں کی صفوں میں رہ کے کفار سے لڑ رہا ہے صفوں کی صفیں لڑکا دیا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو جہنمی ہے میں تو اب اس کا پیچھائی کروں گا دیکھوں گا آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح کیسا ہوتی وہ کہتے وہ اٹھے اور وہ شد دوسرے دن صبح جہاں تلوار لے کے میدان میں جنگ میں چلا جہاں جاتے اس کے پیچھے جاتے وہ جہاں رکتا اس کے پیچھے رکتے وہ جہاں جنگ لڑتا اس کو دیکھتے جاتے حتیٰ کہ جنگ لڑتے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگی جب شام ہوئی کیا پیاری حدیث آپ دیکھئے سم مستقیم ہو توڑنا نے معاملہ جب شام ہوئی تو یہی صحابی کہتے میں دیکھتا گیا آخر وہ کیا کرے گا آخر کار میں دیکھتا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا پانے کیلئے جب اس کے ہاتھ پہ ضرب لگی اس کو برداشت نہ ہو سکا وہ زمین کے ایک حصے میں گیا میدان جنگ میں اپنے تلوار کی مٹ کو زمین میں گار دیا اور تلوار کی نوک کے خریب اپنی چھاتی کو لے گیا اور چھاتی کو نوک پہ رکھ کے تلوار پر سو گیا اور وہیں قتل کر دیا گیا دوڑے دوڑے یہ صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گوائی دیتا ہوں قسم اللہ کی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کہا اس وقت یہ کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ شد جہنمی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے اپنی آپ کی خود کشی کر لی دوسرا دروازہ زندگی میں بدا لیا اس سے قامت چھوڑ دیا صحابہ کی سبوں میں تھا نبی کے سامنے تھا کفار کو قتل کرتا تھا لیکن اس دقامت توڑ گئی قُل آمنت باللہ ثم مستقیم کہو کہ امی ایمان لائے اور جم جانا کری کٹ کے دروازے انچنلس پالیشیوں کے دروازے رہن سنٹروں کے دروازے سب کچھ ہے تو بھی پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے بھئی ایسا ہوا تو کون بلیں بھئی آپ کو ایسا ہوا تو ثم مستقیم دوسرے دروازے زندگی مہود بنائیے یہ استقامت ٹوٹیں گے ہاں وسائل کو اختیار کرنا مال جمع کرنا یہ بھی وسائل میں سے اس لئے کہ آدمی ایک سال مال جمع کریں گا ہی تو زکات نکال سکتا سیونگ ضروری ہے لیکن حرام راستے جیب میں چھپا لے کے بڑھ رہے ہیں وقت ہی آتا اور پہ دیکھ رہے ہیں بھائی کریڈ کارٹ کتنا کام آیا وہاں معلوم ہوتا انہیں کتنا کام آیا ثم مستقیم موسیقی